یہ ان کا مسئلہ ہے یہ جو بچی میرے ساتھ کھڑی ہیں یہ ان کی آنکھیں پلٹ جاتی ہیں اور کمرے سے غائب ہو جاتی ہیں واشوم جاتی ہیں تو وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں اور کھانے بہت زیادہ لگ گئی ہیں پندرہ بیس دن سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے اور دوسروں کو مارتی ہیں بہت زیادہ پیٹتی ہیں اور گالیاں دیتی ہیں اور ونڈو سے بھی نیچے گرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ابھی یہ مسجد میں موجود تھیں تو ایسے باتیں کر رہی تھی اشاروں کے ساتھ اور کہہ رہی تھی ہاں ہاں تم یہاں نہیں آسکتے کیونکہ یہ پاک جگہ ہے نا تو ایسے بول رہی تھی تو ابھی جب رکشے میں آ رہے تھے تو یہ ایسے آنکھیں اس کی پلٹ گئی تھیں اور صحیح نہیں ہو رہی تھی کدھر آو یہ تو دکھو میری طرف کیا کہتے ہیں ادھر نہیں آ سکتے پاک جگہ یہ کیوں تنگ کرتے ہیں اب نہیں کرنا کام کہاں لے کر جاتے ہیں اس کو کہاں جاتے ہیں اس کو لے کر اس کے ساتھ کون ہے نماز پڑھتی ہوئی بھی تو جب یہ غیب ہونا آپ نے اسی وقت اسی وقت آپ نے یہ آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے یہ ادھر ہی ہوتی ہے لیکن یہ غیب کر دیتے ہیں یعنی کہ مریض وہی ہوتا ہے تو یہ تو آپ کے لئے تو نئی بات ہوگی نا ہم نے تو ہمارے پاس تو کیس آئیں دولنوں کے دولن بنی ہوئی چیلیوں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے دولن غیب آج تک نہیں ملی ایسے کیسز آتے ہیں اب آپ کے سامنے یہ کیس ہے نا اب اس کا بہتنی علاج اسی وقت پڑھو گئے اسی وقت وہیں آپ موجود ہو جائے گی انشاءاللہ کا اور ان کو میں کہتا ہوں کہ یا باجنانہ مستی نہ کریں پاک اللہ ہے ہم پاک اللہ کے مخلوق ہیں تم بھی اللہ کی مخلوق ہو مت تنکروا اس کو سنے نا اگر ایسا مسئلہ ہو تو پھر اس کو لے کر آؤپنڈ بھی چلو بیٹھا جاؤ اللہ اسے اپنے زمان میں رکھتے ہیں یہ بہت سارے کیس ہوتے ہیں ہوتا ہے نا گروہ میں موبائل رہتے رکھے ہیں نا آلی غیب ہو گیا انجلے مانا لڑ لیتا ہے آپ نے کہیں یہ رکھا ہوا ہے تھوڑی دیو پھر آ جاتا ہے یہ یہ بھی بڑی بہن کو کہتی ہیں بڑی بہن کو بہت مارتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کل کو یہ تمہارے پاس بھی آئیں گے تمہیں بھی اٹھا کے لے جائیں گے بی بی وہ یہ نہیں کہتی وہ خبیص کہہ رہے ہیں وہ جو اس کے اندر ہے وہ اس کو میری بات سن رہا ہے وہ نا میں نے ان کو ورننگ دی یہ باقی اللہ تعالی خیر کرے گا اس کی بس اس کے لئے ہے اس کو جو پوچھو میں نے جو کہا ہے تو یہ پتہ ہے میں نے کیا کہا ہے اس کی ماں کو پوچھو اس کو پوچھو نا اس دیو تو لنگ ہی ہوئی گی گل اس کو بی بی سورہ توبہ کی یہ میرے خیال آخری آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توقت بیٹا اس کو لکھ دو اس کو لکھ دو یہ بھلے کی بات ہے اس کی بچی اللہ تعالی نہ معاف فرمائے یہ بعض وقت مریض غیب ہوتا ہے میرے پاس ایک کئی واقعہ ہیں ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں ہمارے ہم جہاں پہلے رہتے تھے وہاں پر ایک بچی تھی بچاری اللہ تعالی اس کو اپنے زمان میں رکھے وہ اپنی چھت پہ جاتی تھی نعوذب اللہ عصیب تھا اس کو تو وہ اپنے کپڑے اتار دیتی اچھا ایک دم نہ وہ آپ گھر سے غیب ہوئی اب ماں بھائی ڈھونڈ رہے ہیں باپ اس کا نہیں تھا ماں بھائی ڈھونڈ رہے ہیں تھوڑی دیل کے بعد فون آتا ہے ان کو لاہور راوی سے کہ جی یہ ایک بچی ہم نے دریافت سے نکالی ہے تو یہ ہوش میں آئی ہے تو اس نے نمبر دیا ہے تو انہوں نے بھی بولا یہ تو اس لڑکی کا نام میں نہیں لیتا تو یہ تو انہوں نے بھی بولا جی کہ ہم آ رہے تھے وہ وہ کشنیوں والے تھے کہتے ہیں ہم جا رہے تھے تو ایک دم ہم نے دیکھا پل میں سے کوئی چیز نہیں کی آئی ہے تو وہ ہم نے دیکھا تو یہ لڑکی تھی تو ہم نے اس کو نکال لیا اب یہ ہوش تھی اب یہ ہوش میں آئی ہے تو اس نے بتایا ہے کہ میں پنڈی کی رہنے والی ہوں یہ چند ساتھوں میں ہوا سنت تھا گھڑیوں میں ہوا تو وہ پھر انہوں نے فون کیا پھر جا وہاں سے ان کے والدین ان کو لینے کے لیے لاہور آئے پھر ایک بچی پڑا کرتی تھی کجران والے میں قرآن کی آفدہ تھی وہ کجران والے اپنی چھات پہ جاتی تھی گھڑا گھڑ پنڈی آ جاتی یہ بیٹا اصل پتہ کیا ہے یہ معاملات ہیں اور یہ صبح شام کے جو اذکار ہیں انہی چیزوں سے بچنے کے لیے ہیں انہی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زور دیا خود بھی پڑا امت کو بھی بتایا یہ صرف اذکار ہیں کہ جو تمہیں بچاتے ہیں ورنہ تم یہ ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے ہم نے تو گانے سیکھے نا ٹپے سیکھے اب کل کل مجھے ادھر فیصل آباز بچی کہتی جب میں بات میں جاتی ہوں اچھی بچی بھلی یہ بارہ دار سال کی جب بات میں جاتی ہوں تو پھر یہ مجھے نا یہ آنٹی ہیں مجھے مارتی ہیں یہ کرتی ہیں تو میں نے بولا بیٹا تمہیں ٹوائلٹ میں جانے کی دعا آتی کیسے نہیں تو کیوں بتایا یہ کیا کہا کیا معنی ہے اللہ میں نہیں آوزیوکا من الخبض والخبائی طریقہ بتایا کہ پہلے الٹا پاؤں اندر ڈالو یہ طریقہ محمد صدی اللہ علیہ وسلم بتایا نا کرونا عمل اس پہ کیوں نہیں کرتے ہو کیوں نہیں سکھاتے ہو بچوں کو کٹون پکڑا پکڑا کہ انہوں نے کٹون بنا دیا تم نے ماں نے چگلیاں کرنی ہوتی ہیں ساتھ موبائل دے دیتی ہے دوسرا منڈینو اے لپڑ کھیڑ وہ کٹون بن کے پھر ماں نے تھڑے مارتا ہے کہ وہ کٹون جو یہ کرتا ہے وہ ظالم ہو کہ تمہیں مائے ہو تم یہاں ان کی تربیت کرو موبائلوں سے جان چھڑا دی تم اپنی اولاد کی پروشش نہیں پارنی دھر میں رہ کر اولاد بیر عربی پہ آگئی ہے اللہ ہمیں محفوظ کرے دعائیں سکھاؤ ان کو فجر کے وقت اٹھو ہم پر جادو ہو گیا ہم پر جادو ہو گیا جو بھی آتا ہے جادو خود بخود ہو جاتا ہے بتاؤں کیسے ہوتا ہے آپ صاحب نے فرمایا جب صبح فجر کی ازان سے پہلے شیطان آتا ہے گدی کے پیچھے تین گرے لگاتا ہے گرے لگانا جادو ہے کہ نہیں من شرن نفع سات فل او قد جو گرے لگا کر پونکیں مارتی ہیں میں اللہ کی پناہ میں ان سے آیا ہاں تو یہ جب وہ گرے لگتی ہے جب وہ نماز کے لیے اٹھتا ہے تو پہلی گرے خود بخود کھل جاتی ہے جب وہ وضو گسل کرتا ہے اس کی دوسری گرے کھل جاتی ہے جب وہ نماز پڑ چکتا ہے تو اس کی گرے کھل جاتی ہے اگر نہیں جاگتا تو شیطان اس کے کان میں پشاپ کر کے چل جاتا ہے یہ محمد صلی اللہ نے فرمایا یہاں تو میں بیٹے کا پشاپ برداش نہ کروں تو کان کے اندر پشاپ وہ کر جائے میں بے فکر ہوں یہ وہ بیماری ہیں جو لگتی ہیں ہمیں اس کے بچانے کے لیے بتایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جادو کرتا ہے نا جو نہیں اٹھتا اس پر تو جادو روزانہ گرے پہ گرے لگ رہی ہے نا اٹھو نا سوئے رہے مریان دیا سوئے رہے سارا رات بیٹھ کے ورسائب پہ بیٹھا وہ کیا نام ہے دوسرا کیا ہے فیس بک پہ اسلام علیکم جس نے نماز کا ٹائم ہویا وہ پڑھنے کا ٹائم وہ سونے کا ٹائم جاگنا جب جاگنے کا ٹائم ہے اس وقت سونا تو پھر کیا ہوگا پھر کان میں شیطان آئے گا جن آئے گا پشاب کرے گا امی جی میں نوڈہر لگتا ہے امی جا دیکھو کپڑا پھاٹ گیا جی یہ ہے یہ سارا کچھ اللہ ہمیں مچائے یہ باتیں میں جو بتا رہا ہوں اللہ کا واسطہ ہے اس سے دور ہو